ہم سکیں گے ایسوسیائیٹیو ایک پروپرٹی ہے ایسوسیائیٹیو پروپرٹی کیا چیز ہے کہ جب ہم وہ ہمارے پاس مختلف نمبر ہے ایک تین ہے ہمارے پاس ایک چار ہے اور ایک چھے ہیں ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں ہم ان کو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے اس تین اور چار کو ایڈ کر سکتا ہوں جو کہ ہم ہمارے پاس بنیں گے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں ایڈ کر سکتا ہوں اس میں چے کو اب جب میں اس کو ایڈ کروں گا تو یہ ہوں گے تیرا بلکل اسی طرح دوسری طرف جب ہم اسی تین چار چھے میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں ان دونوں کو اور پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں اس کو تو یہ ہمارے پاس بنیں گے دس اور اس طرف تین اب جب ہم ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنتے ہیں تو یہ بلکل وہی چیز ہے جو یہ کرنے سے ہمارے پاس بناتا تیرا دونوں برابر ہوتے ہیں تو یہ ایسوسییٹیو ایک پروپرٹی ہے ایڈیشن کی اور یہ صرف جمع یا ایڈ کرنے میں نہیں ہوتا یہ آپ کی ملٹیپلیکیشن پر بھی اثر اندازیہ لگ ہو سکتا ہے وہ کیسے اس کو ہم ٹیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ٹھو لیں گے اور ٹھو لیں گے اور پھر ٹھو لیں گے اب ان کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے میں ایک اور کلر لیتا ہوں ملٹیپلائی کے لئے اب جب ہم اور ٹھو کو ملٹیپلائی کریں گے یوگا سیکس اور اس طرف ٹو ہے اور بھی ملٹیپلائی اور یہ دونوں جب ملٹیپلائی ہیں تو کیا ہوگا اس کا آنسر میں نے اس کو کسی لالت کلر سے لگتی ہے اس کا کلر کیا تھا یہ اب اچھی ٹو لیکن یہ اس طرف سے بھی ٹو ہے خیر ٹھو اور ٹو اب ہم ان دونوں کو مجھے یہاں پر کوئی اور لفظ لکھنا چاہیے تھا پہر اب جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنیں گے سیکس اور اس طرف ٹو ہے اور یہ جو دونوں ملٹیپلائی ہوں گے تو یہ بھی ٹوائر بنیں گے اس میں آرڈر نہیں کرتا آپ سب سے پہلے ان کو ایٹ کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس آنسر جو جواب ہے وہ امیشہ وہ ہی آئے گا جیسا ہم نے یہاں پر کیا تا کہ ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو ایٹ کیا جو کہ ہمارے پاہ سیون بنا اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو ایٹ کیا جو کہ ٹین بنا اس کے بعد ہم نے ان کو جب ایٹ کیا تو یہ بھی ترٹین اور ان دونوں سے بھی ہمارے پاس 13 بنا تو یہ ان کی ایک associative property ہے یہ دونوں کے لیے ہیں addition اور multiplication